لکی مرمت میں دہشت کردوں کے حملے میں شہید ہونے والے کیپٹر محمد خراز علیہ السلام کی نماز جنازہ ابائی گاؤں چونیا میں ادا کر دی گئی مکمل خوضی ازادات کے ساتھ خود دکھا کر دیا گیا وزیر آدم شہباز شریف سمیت اس کے مقام نے شہید کیپٹر محمد خراز علیہ السلام کی نماز جنازہ میں شکر کی مزیر اداد ادادار آئی جی پنجاب دکٹر سوال اکبردی نماز جنازہ میں شریک ہوئے وزیر آدم نے شہید کیپٹر محمد خراز علیہ السلام کی مجد کو کندھا دیا اور تکھین کے عمل میں حصہ دیا وزیر آدم نے گاؤں کا نام کیپٹر محمد خراز علیہ السلام کی نماز جنازہ میں شہید کے نام سے منصوب کر دی وزیر آدم کی زیر صدارت قوم اقتصادی کونسل کا اجلاحہ ساتھ ہوگا وزیرا عصم شہباز شریف کی زیر استدارت ہونے والے جلاس میں سالانہ پلان برائے مالی سال دوہزہ تیس تا چوبیس کا جرزہ لیا جائے گا جبکہ سالانہ پلان برائے دوہزہ چوبیس تفشیس کی منظوری دی جائے گی یہ جلاس میں تیرمی پانچ سالہ مصوبے پر غور کیا جائے گا جلاس میں مالی سال دوہزہ تیس تا چوبیس کی پبلک انویسمنٹ کا جرزہ لیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اگلے قرض پروگرام کے حوالے سے متردی تجاویز پر اقتلاع پر قرار ہے زرائے وزارت خزانہ کے مطابق زرائے پاکستان اور آئی ایم ایف کا ایکسپورٹرز پر انکم ٹیکس بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے اس کے تحت ایکسپورٹرز پر آئی انکم ٹیکس کی شڑھا بڑھا دیا آئندہ بجٹ میں دو ہزار ایر روپے کا اضافی روینیو حاصل کرنے کے لیے نئے ٹیکسز آئیت کرنے کی تجویز ایف بی آر کے مطابق پیٹرول مصنوعات پر اپدائی مراحل میں پانس پیسز سیلز ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز دی گئی پیٹرول مصنوعات پر پانس پیسز سیلز ٹیکس آئیت کرنے سے تقریب بند چیس سو ارب روپے کا روینیو متوقع ذرائع کے مطابق آدم مالی سال کے لیے فانس پیل میں تمام سیلز ٹیکس شروع ختم کرنے کی تجویز دی گئی سیلز ٹیکس ایس پسنا ختم کرنے سے تقریبا ساڑھے پانس ارب روپے کے اضافی آمدن کی توقع مسلم نگ نون کے صادر اور صابق وزیر آزم یا محمد نوازشریف نے کہا کہ آئین کے تحفظ کا اصل فورم سڑکے نہیں پارلیمنٹ ہے مسلم نگ نون کے صادر اور صابق وزیر آزم نیا محمد نوازشریف سے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سے دعلقات ملاقات کی ملاقات کی ملاقات کے موقع پر کفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سٹکو چراہوں پر بے مقصد حگاموں سے ہمیشہ آئین اور جمبویت کو نقصان پہنچا آئی سی سی وینس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بڑے مقابلے میں پاکستان کو شہ بھارت کے ہاتھوں چھے رنز سے شکست نیورک کے نساؤ کاؤنٹی سٹیڈیم میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بڑے مقابلے میں پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹن کرتے ہوئے بھارت کے پوری ٹیم انیس پہ آور میں ایک سون نیس ٹنز بنا کر پولیر لوٹ تھے ایڈویٹ میں مصدر سے روشی شکست کے بعد پاکستان کا سپر ایڈ مرل میں پاہنچنا مشکل پاکستان کے جانب سے نسیم شاہ آر اس راوف نے تین تین محمد آبین نے دو جبکہ شاہین شافریدی نے ایک وکیٹ حاصل کی پاکستان کرگٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نکفی نے کہا ہے کہ کومی ٹیم کو چھوٹی نہیں بلکہ بڑی سرجری کی ضرورت ہے وقت آ گیا ہے کہ باہر بیٹنی ٹیرنٹ کو موقع دیا جائے بھارت کے اخلاف بڑے میچ میں کومی ٹیم کی شکرز پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے محسن نکفی نے کہا آج کی شکرز دھر لحاظ سے مایوس کنتھی پاکستانی کرگٹ اس وقت اپنی سب سے کم درجے کی پرپومنس پر ہے چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ کوم جلد بڑی سرجری ہوتے ہوئے دیکھیں گی ہمارا سب سے بڑا چیلنگ ٹیم کی کارکردکی کو بہتر بنانا ہے انہوں نے کہا ہمیں چیمپین ٹرافی کے لیے ٹیم تیار کریں گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ حد تک حیزت قانون میں پیپلز پارٹی کا کوئی قصہ نہیں حد تک حیزت بے لائیم کی اٹھاؤنی تنمیل کی وجہ سے پاس ہوا دنائی میں صاحبوں سے گفتگو ہوتے ہوئے گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ایم ٹی ایز نے حد تک حیزت قانون کے موقع پر کارکردکا بائیکاٹ کیا تھا اور میں نے بحیث پر گورنر بل کو روکنے کے لیے کوشش کی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے بل پر دستکت نہیں کیے تھے پندرہ دن بعد حد تک حیزت بل از خود منظور ہو جاتا ہے سابق وزیر داخلہ اور سربراہ وابی مسلم لیگ شیخ رشید نے آمی چیف جنرل آسل بنیر سے عام موفی کے احران کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ان کیسز کے شکل میں مر گئے سب بے گناہ لوگوں کو عام موفی دے دیں شیخ رشید نے میڈیا سے لفتگی کرتے ہوئے کہا کہ سیاست نہیں ہوں سکتی کیونکہ پم پینتالیس اور سینتالیس کی لڑائی گڑے میں لے کر جائے کی محشد کی تباہی گڑے میں لے جائے کی آلیا اور سنم زاوید کو روز جیلے پھر آئے جا رہی ہیں پنجاب کی زینر سوائی وزیر اور رہنماء مسلمین نون مریمان اکزیب نے کہا ہے کہ ہماری حکومت نے اپنے پہلے سو روز میں نوجوانوں کے ہاتھوں میں پیٹل مم نہیں لاکٹ اپ دیئے اپنے بیان میں لیگی رہنماء مریمان اکزیب کا کہنا تھا کہ نون لے کی حکومت کے پہلے سو روز کی مدد کے ہر روز ہر شعبہ ترقی کی طرف گانزن ہوا مہنگائی سوال پذیر ہو رہی ہے مزید بولی کہ آٹا روٹی اور دھی قیمت بے باز سے کمی آ چکی کسانوں کو جدید مشنرے کے رائے تھی قیمت پر پرامی شروع کی جا چکی ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اکبار نے کہا کہ پاکستان ون چائنہ پالیسی پر یقین رکھتا ہے چین مادنیات کے شعبے میں بھی پاکستان کو تعاون فرہم کرے گا وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اکبار نے بریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ کیا یونگو آدر انڈرنیشنل ائرپورٹ دی نوہ سال آپریشنل ہو جائے گا چین نے ذریعی تعاون بڑھانے کے لیے یقین لہانی کروائی چین کے تعاون سے سیارہ بھیجنے سے انٹرنیٹ کی سہولیات میں بیتری آئے گی وفاقی وزید کا مزید کہنا تھا کہ چین نے کائم اٹ چینج کے حوالے سے بھی تعاون کا یقین لائے گا بابوسر ناراند شہرہ کو چھائمہ کی بندش کے بعد ہر قسم کی عمدرفت کے لیے کھول دیا کیا مقام انتظامیاں کا کہنا ہے کہ سیاہوں کے پازد اور سہولت کے لیے پولیس اور مقامی رضاکاروں کا گرشت بھی جاری رہے گا بابوسر ناراند شہرہ ہر سال کئی ماہ تک شبیر برفاری کے باعث بند رکھی جاتی ہے شہرہ کو چھائمہ بعد ہر قسم کی ٹرافک کے لیے کھول دیا کیا بابوسر نئے کہ اس سے قبل زلاماند شہرہ میں چھائمہ کی طویر بندش کے بعد تمام رکاوٹے دور کر کے تفریح مقام ناراند کو سیاہوں کے لیے کھول دیا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں میرے انتیاز اور میں ہوں باسط شہباز ہیڈ لینز آپ نے جانے بولٹن کا بقائدہ آگاز کریں گے اس نیوز بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے